کس فالس کو گالیاں دیتے ہیں جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے؟ اس لئے تو میں اٹھ کردانوں کا نام لیتا ہوں جنرل باجوا صاحب آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے جنرل فیر صاحب آپ کو جواب دینا ہے کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو جیل میں رکھنے کی درخواست کی کیوں آپ نے اپنے حلف کے خلاف بردی کی کس فالس کو گالیاں دیتے ہیں؟ برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو تباہ کر دیا اس پاکستان کو لولوحان کر دیا پاکستان کو خراب کریں یہ فوج کے جنرل نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے؟ اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے چیف آرمی صاحب تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہا ہے وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا کس فورس کو کالیاں دیتے ہیں؟ دفاع کے لیے دائیسو عرب رکھا گیا ہے جو بجٹ بیسو کے دن کے الوکیشن ہوئی ہے ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا لیکن آج بھی یہ پوری پوری impunity کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور باندھ رہے ہیں قوم سے کام کی ہٹیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے؟ میں ڈی ایچے کے خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ فورس کو پلوٹ نہیں بانٹنے چاہیے جرنیلوں کو پروپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے کس فورس کو گالیاں دیتے ہیں؟ جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے؟ سکسٹی فائیب میں فیک ویٹریو ڈیلر کی وہ پوچھا آپ نے انہوں نے سیاچین حراب آپ نے پوچھا ان سے انہوں نے کارگل حراب آپ نے پوچھا ان سے